السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی آج کی ویڈیو میں صحت سے متعلق دو تین پریشان کن مسائل کا سادہ سا حل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں سردی جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو کچھ مسائل تیزی سے پھیلتے ہیں ان میں سے ایک ہے خوشک خانسی اس کے لیے لوگ بہت سے سیرپ استعمال کرتے ہیں ماجونیں استعمال کرتے ہیں ٹیبلٹس لیتے ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا سادہ سا اور آسان حل اور پرفیکٹ حل یہ ہے کہ آپ پٹھ کنڈے کے چار پانچ پتے لیجئے یہ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں پٹھ کنڈا اس کی اچھے سے پہچان کر لیجئے ہر جگہ سے یہ مل جاتا ہے آسانی سے مل جاتا ہے تقریباً ہر جگہ پر پایا جاتا ہے پورے پاکستان میں انڈیا میں بہت زیادہ یہ پیدا ہوتا ہے آوارہ طور پر ویسے تو اس کے فوائد پر میں تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں اس کے حیران کن فوائد میں نے بتلائے ہیں اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں ڈال دیتا ہوں وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نمک کے بہت زیادہ فوائد میں نے بتلائے ہیں اور نمک بنانے کا طریقہ کار میں نے سکھلایا ہے اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکریپشن میں ڈال دیتا ہوں خیر آج ہم جو بات کر رہے ہیں آپ نے اس کے موٹے تازے صحت مند پتے لے لینے ہیں چار پانچ ان کو توے پر رکھئے صاف کر کے اور ان کو کسی برطن سے ڈھانپ دیجئے توہ جس پہ ہم روٹیاں پکاتے ہیں اوپر کوئی کولی وغیرہ آئی یا اس طرح کا کوئی برطن جس سے یہ ڈھانپے جائیں نیچے ہلکی سی آنچ جلا دیں دیمی سی آگ پر انہیں جلنے دیں ان کی راک بن جائے گی اب اس راک کو آپ نے شہد ملا کر ماجون ٹائپ یا چٹنی ٹائپ بنا لینا ہے فرض کریں ایک چمچ کے قریب راک ہے تو اس میں ایک چمچ ہی شہد ملا لیں اسے اچھے سے مکس کر لیں یہ چھوٹا آدھا چمچ دن میں تین سے چار مرتبہ آپ نے چاٹنا ہے انشاءاللہ ہلک کی خشونت کو یہ دور کرے گا خانسی آپ کی رفو چکر ہو جائے گی سانس آپ کو سہولت سے آنا شروع ہو جائے گا اور بلگم وغیرہ کا اگر اجتماع ہوگا تو بلگم خارج ہو جائے گی پرسکون ہو جائیں گے آپ اور دوسرا پرابلم جو سردی کے موسم میں بہت عام ہوتا ہے وہ ہیں جلدی مسائل پھوڑے پھنسیاں وغیرہ دانیں نکل آتے ہیں اور خجلی بہت زیادہ پریشان کرتی ہے اس کے لیے بہت سے لوشن لوگ استعمال کرتے ہیں کئی طرح کی کریمیں استعمال کرتے ہیں اس کا بھی بہت اچھا حال ہے پوٹھ کنڈا کا یا چرچٹا کا کہوہ اس کے پانچ سات پتے لیجئے آپ اور انہیں تھوڑے سے پانی میں ایک ڈیڑھ گلاس پانی میں پکائیے اچھے سے پک جائے یہ آپ نے جو شاندہ استعمال کرنا ہے کہوہ استعمال کرنا ہے اسے شہد کے ساتھ میٹھا کر سکتے ہیں انشاءاللہ فساد خون کو دور کرنے میں داگ دبے پھوڑے پھنسیاں خارج کو ختم کرنے میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اور تیسرا پرابلم جو بہت ہی تکلیف دے ہے سردی کی شدت کے ساتھ جس میں شدت آتی چلی جاتی ہے وہ ہے بواسیر جو لوگ پہلے سے بواسیر کے مریض ہوتے ہیں سردیاں ان کے لیے بڑی پریشان کن ہوتی ہیں کیونکہ سردی سے بدن میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے بلڈ ویسلز میں سکیڑ آ جاتا ہے بلیڈنگ تیز ہو جاتی ہے تکلیف بڑھ جاتی ہے اس کے لیے بھی آپ نے پانچ ساتھ پٹکنڈا کے پتے لینے ہیں انہیں گوٹ یہ کنڈی وغیرہ میں اس میں تین چار کالی مرچ کے دانے ڈال دیجئے انہیں بھی ساتھ گوٹ لیجئے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے نتھار لیجئے دن میں کسی بھی ٹائم آپ کو یہ پانی پی لینا ہے انشاءاللہ یہ بواسیری خون کو بھی روکے گا تکلیف کو بھی بند کرے گا آپ کا مرس بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا چار پانچ دن مسلسل آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو اس کے تفصیلی فوائد جاننے کے لیے آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں موسم کی مناسبت سے میں نے یہ کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھی امید کرتا ہوں آپ خود بھی ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی ان باتوں سے فائدہ پہنچائیں گے اللہ رب العزت ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ